دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ اسمبلیاں ہیں یہاں وزیراعظم ہیں یہ سب کا سب فراؤڈ ہے اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کہ انہوں نے حلف اٹھائے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے بار بار کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف آرہا ہے مریم بی بی آرہا ہے تو کوئی بھی نہیں جیتا ہوگا پورا کے پیو ہمارے ساتھ کھڑا ہے ایک سیٹ بھی کسی کی نہیں ہے یہی جو اچھے کام ہوگی کام کیا ہوتے تو کرتے ہیں نا میرے بھی کبھی کچھ کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی پاکستان میں رہی صرف تین سال آپ تو چھے چھے باریاں لیے اگر ہم نے ڈلیور نہ کیا ہوتا پورا پاکستان اور جبانہ ساتھ نہ کھڑا ہوتا سر آپ بات پی ایسی کے بات نہ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے پی ایسی کی بات کینا ہے تو آپ کے لیڈر کے بھنجے کے بارے میں پھر بات ہوگی کہ اس نے پی ایسی کے ساتھ کیا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے کنٹینر ہسپیٹل کا افتدا کیا اس پر شوکت بسرا نے چوری کے منڈیٹ سے آنے والی چیف منسٹر مریم نواز کو ایسا آئینہ دکھایا کہ مزہ آ گیا اور ساتھ ہی شوکت بسرا نے چوری کے منڈیٹ سے آنے والی چیف منسٹر کو پیغام بھی دیا کہ اگر انہوں نے ہمارا منڈیٹ واپس نہ کیا تو ان کو خوفناک نتائج بھٹنا پڑیں گے آئیں پہلے شوکت بسرا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شوکت صاحب نو مہی آنے والا ہے اور آپ لوگ بیٹھ کے اس وقت آپ کا وزیرالہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جناب ہم اسلام آباد میں قبضہ کر لیں گے جس دن خان صاحب نے کہہ دیا اس دن یلغار ہوگی تو ایک سال کے بعد بھی اس قسم کے پیغام بھی مرسول بھائی میں نو مہی والا پہ جواب دیتا ہوں پہلے صرف ایک فکرہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کے نا پانچ پانچ چھے حکومتے رہی ہیں ایک مجھے مرسوبہ ان کا بتا دیں جو گیم چینجر ہوں پنجاب کیلئے پاکستان کے لئے پرویزاری سب لے کر آئے ہیں نو موٹروے نہیں ہیں وہ تو ٹوٹل کمیشن بیس معاملہ تھا پہلا کمیشن میاں سبان میسو میں کھایا تھا موٹروے غلط تھا؟ میں پھر کہتا ہوں انہوں نے کمیشن بلکل ہونی چاہیے پورے پاکستان میں چاہیے لیکن ان کی مین کونسنٹریشن موٹروے نہیں تھی مین کونسنٹریشن جو آج وہ جو بنایا ہے لینڈن مین کے جو فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے وہ اس کمیشن سے پہلی بار لیئے گئے تھے ہمیں کس نے بتایا ہے انہی کے لوگوں نے بتایا تھا ہمیں سنا ہو گئے اچھا بہت اچھا ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں ریسکی ورن ون ٹو ٹو پرویزاری لے کر آئے پوری پاکستان کے دنیا اس کی تحریف کر رہا ہے ہیلتھ کارڈ ہم لے کر آئے بہت بہتر ہوتا یہ آج ہیلتھ کارڈ بہال کرتی ہیں یا اگر بہال پر گئی تھی نا جو میں کسان کی بایت کر رہا ہوں کسان مر رہا ہے منصور بھائی میں اس پر آتا ہوں مجھے ذرا پہلے اچھا دوسری بات کہ نو مئی کی انیورسٹی آنے والی ہے اچھا نو مئی کے ایک بات بتاؤں آٹھ فروری کو بہترین پرفارم کون کرتا ہے جج کون کرتا ہے بہت سارے سروے ہم یہاں بیٹھ کے کر لیتے ہیں پورے پاکستان میں اگر ہم نا پرفارم نہ کرتے تو آج یہ سترہ سیٹوں جو ہم کہہ رہے نون لیگ کی اور چھتیس سیٹیں پنجاب میں ان کی ہیں اور میاں نواز شریف آر گیا تو یہ عمران خان کی پاپولیٹی اور ہماری پالیسٹی ان کو اون کیا نو مئی کی بات لوگوں نے ووٹ ہی میں ایک بات پر دیا ہے لوگوں نے شاکر بسراہ کو ایم این اے یا ایم پی بنانے کے لیے یا علی عمین گھنڈاپور صاحب کو وزیراعہ بنانے کے لیے نہیں دیا تھا انہوں نے دیا تھا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اور وزیراعہ بنانے کے لیے two-third majority دی تھی بلکل ہم سیریسلی اس کے اوپر سوچیں گے میں بتاتا ہوں تین چار مہینے میں اگر ہمارا منڈیٹ واپس نہ ہوا ہمارے لوگ جیلوں سے رہانہ ہوئے خان صاحب اور لیڈرکی پر رہانہ ہوئے اس سسٹم کا حصہ نہ رہے دوبارہ اس سسٹم کا حصہ نہ رہے ہم لوگ اس سسٹم کا مرحب یہ جو اجال سازی کے ساتھ ایک نظام بنایا گیا ہے اس کو ایکسپین کریں اس سسٹم کا حصہ نہ رہے اس سسٹم یہ اسمبلیاں جلی بنائی گئی ہیں جو کہ یہ سارے ہارے ہوئے ہیں اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہوگی انہوں نے حلف اٹھائیں ہمارا ماننا یہ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف آ رہا ہے مریم بی بی آ رہی میں بتاتا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ اسمبلیاں ہیں یہاں وزیراعظم ہیں یہ سب کا سب فراؤڈ ہے عوام ایک طرف کھڑی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ سب کھڑے ہوگی نا کرنا کیا ہے ظاہر ہے اس کے لیے ہم طریقہ کار بنائیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ہمارا مینڈٹ واپس نہ کریں خان صاحب اور ہمارے لیڈر جیل سے پائیں اس کے لیے ظاہر ہے ایک آپشن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا آپشن وہی ہے جب آپ کو کہیں سے ریلیو نہیں ملتا جس طرح ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے کال آپ نے دیکھ لیا ہے ججز انصاف مانگ رہے ہیں بچاروں کو نہیں مل رہا اور جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہم ظاہر ہے سب سے پہلا سٹیپ تو ہمارا ہے ہم جلسہ جلوس کریں گے ہم شروع کر رہے ہیں ہم لوگ دھرنا بھی دیں گے تمام آپشنز کریں گے اور اینڈ پہ جا کے ظاہر ہے یہ جو جالی نظام اسمبلیہ ہیں ہمیں کسی سٹیج بھی یہ بھی فیصلہ لینا پڑے کہ ہم ان اسمبلیوں کے حسان ہی رہنا چاہیے لیکن اس کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ ہم جائیں گے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی حق کازی آگئے نہیں نہیں کوئی قبضہ نہیں وہ میں بتاتا ہوں دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے سیاسی آدمی ہیں انہوں کی بات تو یہی نکلی ہے قبضہ کون کرنے دیتا ہے یہ اب ہوتا ہے دو جوڑی صاحب صاحب دو جوڑی سٹیپ بناہرے ہیں اگر یہ اگر یہ نہیں بنا رہے ہم بنانے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں دو جونیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں ایک نائنف میں کے حوالے سے اور دوسرا ہم بنانے جا رہے ہیں داندلی کے حوالے سے نیحال صاحب یہ سب سے پہلے تو سر اس کے اوپر جواب دیجئے گا یہ فرما رہے ہیں کہ دو تین مینے ہم دیکھیں گے اگر نہ ہوا تو پھر ہم سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے تو اس کے اندر مجھے جہاں تک بات کی سمجھ آئیے اور وہ یہ تذدیق کر رہے ہیں کہ اس میں ایک آپشن جو ہے وہ ستیفے کا بھی ہے نیحال صاحب یہ تو کافی زیادہ problematic نہیں ہو جائے گا پورے سسٹم کے لئے ختمی ہوگا دیکھیں اس کو کہتے ہیں گیلر بھکی اور دنیا میں لوگ خسرے ہوں گے شاکت بھائی کی بات کو سکن کر گیا اور پاکستانیوں نے ووٹ کسی کو جیل میں بھیجنے اور رہا کرنے کے لئے نہیں دیا جائے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے انفرسٹیکچر کو بہتر کیا جائے اس ملک میں نے جو law and order situation ہے اس کو بہتر کیا جائے وہ ہمیں دیا تھا آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا یہ آپ کو اگر دیا ہوتا تو پھر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو دعا دیا ہے نیحال میں کناہ دیں judicial commission بناتے ہیں میں نے انصور بھائی کو کہا ہے آپ کی حکومت دیں آپ کی حکومت دیں گے یہ اسی تنخوابے کام کریں گے اور ان کو بہت شوق ہے استفاہ دینے کا اور سسٹم کے باہر آنے کا تو پھر یہ کے پی حکومت تو ابھی سے چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں تو ہمیں پتہ لگ جا گا کہ ہاں جی اپنے زبان کے پکے ہیں سچے ہیں یہ کے پی حکومت چھوڑ دیں تو آپ لوگ اسی طرح پہلے بھی ان کو ڈیر کیا کرتے تھے رانا صنع اللہ صاحب اس وقت مجھے اچھی طرح ان کے بیانات یاد ہیں کہ چھوڑ دیں چھوڑتا ہے کہ انہوں نے یہ چھوڑ دیں انہوں نے پھر چھوڑ دی تو آپ پھر اسی طرح وہی کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیں تو وہ اگر کل کو چھوڑ دیں گے پھر آپ کہیں گے کیوں چھوڑی ہم بائی الیکشن کروا دیں گے نا یہ درہ چھوڑے تو صحیح ہم سارے بائی الیکشن جسی فرد کے جیل میں آنے جانے سے کسی تقریب کاری عمل سے ملک اور ملک کی ترقی نہیں رکھے گی ملک آگے بڑھتا رہے گا مزامل صاحب یہ جو بات پاکستان طریقین صاحب یہ شوکت بسرا صاحب نے جو بات کہی ہے نا یہ ایکچولی وہ حامد جو سنیت آت کانسل کے چیئرمن ہے ساتھ زیادہ حامد رضا صاحب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں پاکستان طریقین صاحب کوئی تجویز کر رہا ہوں کہ جناب اگر کچھ نہیں بنتا تو پھر اسطیفے دے دیں پھر تو یہ اسطیفوں کی باتیں پھر آنا شروع ہو گئی ہیں اس کو سیرس کی لیا جانا چاہیے یا نہیں نہیں کیونکہ پہلے انہوں نے اسطیفے دیئے تھے پھر ہائی کورٹوں میں جا کر وضاحت نے دے رہے تھے کہ ہم نے تو جالی دیئے تھے مجھے یاد ہے ایک ان کے روکن قومی اسمبلی نے ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہ ہم آج اسطیفہ دے کے جا رہے ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کر رہے تھے کہ میں نے نہیں دیا تو ہم لوگ ایک کلپ چلا رہے تھے کہ بھائی آپ نے تو کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نے اسطیفہ دے دیا اور اب آپ ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیا تو اسطیفہ دے دیں کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں یہ جو کام ہے نا دھرنا دینا جلوس نکالنا حکومت کو گرانا اس کے لیے خاص قسم کی سہولتکاری پاکستان میں چاہیے ہوتی ہے داکہ آپ کنٹینر لگائیں تو کوئی خالی کرسیاں نہ دکھائے اور صرف کنٹینر دکھائے اور وہ کنٹینر ایک سو نتیس دن تک کھڑا بھی رہے تو کوئی اس کو ہٹا نہ سکے ورنہ تو کوئی اٹک کا پول نہیں پار کرنے دیتا سب کے سامنے ہے تو جو یہ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایک خاص سہولتکاری کے بغیر پاکستان میں ممکن نہیں ہے وہ سہولتکاری انہیں ایک وقت میں حاصل تھی اور ایک وقت میں حاصل نہیں تھی ہم نے دونوں طرف کا فرق دیکھ لیا تھا جب حاصل تھی تو تب کیا ہوا اور جب حاصل نہیں تھی تو تب کیا ہوا 32 ہسپیٹلز کا مریم نواز صاحبہ نے آج افتادا کیا اور دہی علاقوں کے اندر رورل ایڈیس کے اندر یہ جائیں گے تعریف تو کرنے کی بات ہے نا کہ اتنا ضررزز پروجیکٹ جو ہے امروز کا افتادا کیا ہے ملصور بھائی یہ کوئی پہلی حکومت ہے ان کی مسلم لگنون کی یہ میرے خط میں پانچویں چھٹی حکومت ہے ان کے والد بھی وزیرالہ رہے ان کے چچا بھی وزیرالہ رہے ان کا قزن حمزہ شباد بھی وزیرالہ رہا تو اور اب تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ کوئی حکومت تو ہے نہیں یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں خود مریم بی بھی ہاری ہوئی ہے ہمارا چیلنج ہے اپنا مہر شرافت سے اور ان کے والد صاحب وہ بھی ہارے ہوئے ہیں ابھی تو ایک شبازی چل رہی ہے جیسے مازیمی کرتے تھے ان کو پانچ چھے چانسز ملے ہیں اگر یہ لوگوں نے ڈلیور کیا ہوتا تو کیا ان کی حالت یہ ہوتی تو دلیور تو میں آج یہ ڈلیور نہیں ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا صرف فوٹو شوٹ ہے صرف ٹک ٹک ٹکس ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اپنیٹی میٹلی آپ دیکھیں گے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے والے پاپا چلے گے والے صاحب سے لے کر چچا سے لے کر کزن سے لے کر اب یہ چوتھی وزیرالہ ہیں کوئی یہ پہلا کوئی گھر سے بندہ نہیں ہے تو لاسٹ ٹھم میں نے کہا کہ مہر شباز شریف صاحب نے یہ لانچ کیا تھا کہاں چلے گے وہ ہسپٹل یہ وہی ہے؟ اس کو انہوں نے ایک قادر شاید آپ کو پکچر نظر آ گئی ہو اس میں باقاعدہ ہم لوگوں نے یہ والے جو موبائل آسپٹلز ہیں ہم ہر ڈسٹرک پہ لے کر جا چکے ہیں آج انہوں نے دوبارہ اس کو فوٹو شوٹ کے لیے کر رہی ہیں اور دوسری بات اگر آپ نے پروفارمنس دیکھنی ہے تو پچھلے دنوں میڈم صاحبہ نے پلیس وردی پہن کر کیا پیغام دیا بہتر تھا کہ پلیس وردی پہن کے چلی جاتی بہاول نہ کر جو پلیس والوں کے ساتھ ہوا اور آج وہی پلیس والے جوتوں سمیت کسانوں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں بہت اچھا ہوتا بہول پر چکے میرا جنوبی پنجاب میرا علاقہ ہے وہاں گئی ہیں پوچھ لیتے کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں وہ کسان جو پورا پاکستان کا سسٹم چلاتے ہیں آج اگر میں سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں نا ہمارے کسان کی وجہ سے ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بعد پولٹیکل کیپٹل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ زیادہ تر جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے شاکت بصرا صاحب جب سے میں جانتا ہوں یہی انداز یہی گفتگو یہی الفاظ دیکھئے کبھی کبھی آدمی کو اچھے کام کو سرانا چاہیے جو اچھے کام کر رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے انہوں نے کسی کو نہیں ماننا ہے شکر کریں کہ انہوں نے بابا قوم کو نہیں بولا کہ وہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھے تو ان کی عادت ہے میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں کہ کس طرح سے کون پرفارم کر رہا ہے یہ جن کے ساتھ تھے چار سال حکومت میں رہے تو اس وقت ایک بھی کوئی ہسپیٹل بتا دے کوئی سکول کوئی پالیج کوئی انورسٹی کوئی روڈ کوئی میپ کوئی کیا کہتے ہیں ڈیم پنڈی میں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو جو کارڈک ہسپیٹل ہے شہبہ سے اچھے میں نیان صاحب ایک مند در ٹھہریے گا یہ جب ان لوگوں نے یہ سارے اچھے کام کیے تھے تو آپ لوگوں نے تعریف کی تھی یہی جو اچھے کام ہوں گے کام کیے ہوتے تو کرتے ہیں کبھی کچھ کیا ہے نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی کبھی کوئی ماں سوائے ماں سوائے گندم ایکسپورٹ کرنا گندم امپورٹ کرنا ماں سوائے ہیلیکوپٹر پر سفر کرنا ماں سوائے بچوں کو گالی گلوج اور بتتمیزی کی سیشن اور ٹرننگ کرانا یوٹیوبرز کو نیال بھائی ایک بات میں ایک بات ہوں نیال سب کوئی ماں بات کہنا چاہتے ہیں دیکھیں نا اف اینڈ بٹ آئیں بائیں شائن کرنے کا بات سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے ڈیلیور کیا ہوتا تو عوام نے تو بتا دیا آپ کو الیکشن آٹ پر ویڈ پر دوسری بات نیال بھائی ایک منٹ نیال بھائی ایک منٹ بات تو کر لینے آپ کر لی جئے گا میرے گزارے سن لیں دوسری بات ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا بہت بہتر ہوتا کہ وہ ہیلتھ کارڈ جو ایک غریب کا سہارہ تھا وہ بچارہ دھکے کاتا پھرتا وہ علاج کے لیے وہ باہل کر دیتی دوسری بات آپ نے دیکھا پی آئی سی کے باہر کیا ہوا پچھلے دنوں ان لوگوں کو جو بچارے علاج نہیں کروا سکتے تھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گاس پہ بیٹھا ہے کوئی فرش پہ بیٹھا ہے کوئی ویلچیر پہ بیٹھا ہے میں سولیات کے حوالے سے ایک منٹ در نیال بھئی ان کی بھی بات سننے دیں پرسنٹ فراڈ ہوا ہے جو مافیا تھی ان کی اپنی ان لوگوں نے کیپی میں ٹوٹل فراڈ کیا ہے ایک فکرہ نیال بھئی اگر ہم نے ہم رہی حکومت تو پاکستان میں رہی صرف تین سال آپ تو چھے چھے باریاں لیں اگر ہم نے ڈلیور نہ کیا ہوتا پورا پاکستان سر آپ بعد میں ایک منٹ آج سر آپ نے کیپی میں آپ نے کیپی میں ہلکارڈ کے ساتھ کیا کیا فراڈ کیا سبین آپ نے سب ایمانوں کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجودہ حکومت پوری دنیا کو بے کوف بنا رہی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جمہوری نظام ہے جبکہ یہ سراسار جھوٹ اور فراڈ ہے سب اسمبلیوں میں اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شوکت بسرا نے کہا کہ مریم نواز اور اس کا باپ دونوں ہی ہارے ہوئے ہیں تو پھر باقی پارٹی کے میمران کیسے جیسکتے ہیں منصور علی خان نے جب شوکت بسرا سے کہا کہ آپ کے کے پی کے وزیر آلہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم اسلامباد پر چڑھائی کریں گے کیا آپ دوبارہ سے نو مئی کرنے جا رہے ہیں اس پر شوکت بسرا نے زبردست رواب دیا اور کہا کہ پہلے ہم پانچ شے مات دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانیں تو پھر ہم اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہیں گے یعنی کیا طریق انصاف پھر اسمبلیوں سے استیفہ دیں گے جو غلطی طریق انصاف والے پہلے کر چکے ہیں کیا وہی غلطی یہ دوبارہ دورانے جا رہے ہیں یہ سوال جب منصور علی خان نے شوکت بسرا سے پوچھا تو شوکت بسرا نے کہا کہ یہ ہماری آخری چوائس ہوگی ہم پہلے پورے ملک میں اتجاج کریں گے جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے اس کے بعد ہم جلسے کریں گے عدالتوں میں جائیں گے لیکن اگر ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہ ملا تو پھر ہمارے پاس آخری چوائس یہی ہوگی کہ ہم اس سسٹم کا عصان نہیں رہیں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کیا طریقہ انصاف کو پھر سے اسمبلیوں سے اسطیفے دینے چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ